بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سپیز جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش حمدید کہتے ہیں جی جناب اید کا شو ختم ہو جکا ہے اور اب پی پی ایسی کا شو جو ہے سٹارٹ ہو جکا ہے پی پی ایسی کا شو اس لیے سٹارٹ ہو جکا ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ ہفتے اور اعتوار کو پیپر ہو رہے ہیں اور اس اعتوار ویگ کے اندر ایک بہت اچھی سی ایڈوٹائجمنٹ بھی متوقع ہے اور اس کے علاوہ جناب انٹرویو کا بھی اگلے ویگ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو کہ منیٹر ہے ڈسٹک ٹرینر ہے اگزامینر ہے یا لیٹریسی کوارڈینیٹر ہے ان کے انٹرویو بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ کے سامنے جناب تمام رول نمبر سلپ جو ہے یہاں پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں سوائے سپروائیدر کے سپروائیدر کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل اپلوڈ کر دی جائے گی کل اور پرسوں میں اپلوڈ کر دی جائے گی کیونکہ اس کا آنے والے سنڈے کوئے پیپر مطلب یہ سنڈے نے اسے اگلے تو یہ رول نمبر سلپ جو ہے کل اور پرسوں میں اپلوڈ کر دی جائے گی اس کے علاوہ جناب جو آپ کو یہاں پہ آپ کو ریزارٹ آیا تھا اسسسٹنٹ کا اس کی ڈی ایم سی کل اپلوڈ کر دی جائے گی اسسسٹنٹ کا اور اسسسٹنٹ ایگریکلچر کا جو کہ چالیس سیٹیں دیں اس کا ریزارٹ جو ہے وہ کل اور پرسوں کے اندر انونس کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو سپروائیدر کی رول نمبر سلپ کے بارے میں اکثر سٹوڈنٹ سوال پوچھ رہے تھے وہ میں نے بتا دیا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹیسٹ جو ہے اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر انسپیکٹر اور سپروائیدر کر پاس ہونا چاہیے تو دو ہزار اٹھارہ سے لے کر دو ہزار تیس کے تمام مادل پیپر پیپیسی کی کر لیں اور اسی طرح پاک ایم سی کیوز کی ویب شائٹ میں یہاں پر اوپن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے چیزیں کرنی ہے آپ نے اس ویب شائٹ سے کافت طرح سوالے سے ہیں جو کابی پیسٹ ہو کے آتے ہیں یہ والا پورشن جو جی کے ایم سی کیوز ہے نا یہ والا یہ جی کے ایم سی کیوز کو آپ کمپلیٹ کریں گے جی کے ایم سی کیوز کے ساتھ آپ یہ پاک سٹیڈی کو کمپلیٹ کریں گے پاک سٹیڈی کے ساتھ ساتھ جناب آپ کو میں جو ہے یہاں پر بتا دوں کہ ایک کتاب ہے جس کو ہم قلید اردو کہتے ہیں قلید اردو کی جو بھوک ہے نا اس کے آخر میں جو ہے سوال دیئے گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سابقہ پیپیسی کے پیپر دیئے گئے ہیں جو بہت ہی ایمپورٹن ہے یہ آپ کے پاس جو ہے ایک کتاب ہے جس کو ہم اردو وان لائنر کہتے ہیں یہ وارے کتاب آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اردو وان لائنر اور یہ اردو محمد امتیاز شاید کی یہ کتاب ہے اس کے آخر میں اس کے آخر میں جناب کوئی تقریباً کوئی پانچ سو ایم سی ٹو دیئے ہوئے اردو کا اور بلکہ پانچ سو سے زیادہ دیئے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے اندر سیٹ دیئے ہوئے ہیں تو یہ سیٹ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے کافی طرح پیپر جو ہے پی پی ایسی کے جو ہے اس کے اندر دو سیٹ ہیں تو دو سیٹ آخر میں بلکل مجود ہیں وہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فیضہ ہو جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں اردو وان لائنر کی یہ کتاب ہے اور یہ امتیاز شاید کی ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ آپ کو اردو اور یہ چیز جو ہے نا فیل کر آ رہی ہے اس کے بعد جناب آپ فیڈرل پیپر سرکمیشن کی ویب شائٹ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ سر مجھے میری سلے پا گئی تو یہ کس چیز کا پیپر ہے یہ اسی طرح انٹرپکٹر اسف کا پیپر ہے اچھا جی اس کے علاوہ جناب انٹیاز کی ویب شائٹ کے اوپر میں جاتا ہوں جہاں پہ انٹیاز کی ویب شائٹ کے اوپر جو ہے امیگریشن پاسپورٹ کا ریزائلٹ آیا تھا اس کے اندر آپ ایک بات دیان میں رکھیں کہ جس بندے کا نمبر ساٹھ سے اوپر ہے ان کو جو ہے انشاءاللہ ان کو جو ہے آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ان کو ٹائپنگ جن کی ہے وہ ٹائپنگ کے لیے کھا لائے گی اور جو انٹرویو ڈریک جس کے انہیں ہیں وہ انٹرویو کے باؤٹ میں آپ بتا دوں کہ ان کا جو ہے جن کے سیونٹی پلاس میں مارکس ہیں ان کو انٹرویو کھا لائے گی تو آپ اپنی تیاری جو جاری رکھیں اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں مطلب سیونٹی پلاس میں تو آپ انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا نام آسکتا ہے اس کی میرٹ لسٹ کیا ہو طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ انٹیس نے ٹیسٹ لے لیا اب انٹیس جو ہے پوری میرٹ لسٹیں پوری ہے جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا جتنے لوگوں نے نمبر لیا وہ ساری ایک لسٹ بنا کے وہ بھیج دے گی اس کو انٹیس اپنے متعلقہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی امیگریشن ڈپارٹمنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کو انٹرویو کی لیقار کرنی ہے کس کو نہیں کرنی ہے کتنے نمبر والوگ کرنی ہے تو وہ وہاں سے آپ کو انٹرویو کی لیٹر پر دیں گے وہ ٹیسٹ لیں گے اینٹیس کا صرف ایک ایک ارہ اینٹیس آپ کو پتہ ہے کہ پرائیوٹ ایرگنریشن ہے جس کا کام جسٹ ٹیسٹ کیا تک ہے اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے علاوہ جناب جو منیٹر ہے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیٹریسی موبیلائزر اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو ہو رہے ہیں آگے ہیں اگل ہفتے میں ہو رہے ہیں منیٹر کا ہو رہے ہیں ڈسٹرک ٹینر ہے اس کے علاوہ اگزام بھی نہ رہے ہیں ڈسٹرک لیٹریسی کوارڈینیٹر کا ہے اچھا جی ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں ان کے انٹرویو کے بعد ہم نے دو ویڈیوز بنا دی ہیں اور دو ویڈیوز کا نیچے لنک بھی موجود ہے اور ہمارے ویڈس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں انٹرویو کی طریقہ فرحی ہے بلکل چاہے آپ مارے سٹوڈنٹ ہیں تو ہمارے فالورد ہیں یوٹیوب پہ کم اگر تو آپ کو انٹرویو گروپ میں ایڈ کر لیا جائے گا اس کے اندر لوگ ایک دوسرک ملومات شیئر کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے ایک امپورٹنڈ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کالے بھی بتایا تھا کہ آج کیا یہ جو ٹاپک ہے منیٹر کی کیا دیفینیشن ہو سکتی ہے منیٹر کی ڈیوڈیز کیا ہو سکتی ہے تو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ منیٹر کا جو کام ہوتا ہے کسی بھی چیز کو منیٹر کرنا ہوتا ہے لائک جیٹ ایک چیز ہے اس کو آپ منیٹر کیسے کریں گے اس کو چیک کیسے کریں گے منیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کو ماپنا کسی کی کو چیک کرنا تو منیٹر کی جو مین کوالٹیز ہیں اس کے اوپر جانب میں نے ایک دپارٹمنٹ سے ایک دوست ہیں ان سے رابطہ کیا ہے وہ مجھے جاب ڈسکریپشن بتائے گا تو میں آپ سے ساتھ فوراں شیئر کروں گا امید ہے کہ میں اسی ویک میں اندر آپ سے شیئر کر دوں گا کیونکہ اس کی جو جاب ہیں وہ ملتی جولتی ہیں اور اس میں کوئی اتنے زیادہ امپورٹ فارق نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ جناب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ حضر ہوں گے ایک آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ لٹریسی موبریزر کا جو ٹیسٹ ہے وہ جناب مئی کی آخری ویک میں ہوگا کیونکہ پی ایم ایس کے اقزام تیرہ مئی کو ہیں اس کے بعد یہ ہوگا ٹھیک ہے تینکی ویڈیو بہت شکریہ ٹھیک ہے